بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس بار جو حج پر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں تو ان کے لئے بڑی اچھی خوش خبری ہے کہ جس طرح دیکھیں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی پچھلی جس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جو حجاج کرامیں بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں تو ان کا آخر کار حکومت وزارت حج کو ہوش آ گیا ہے اور انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے اور دی جی حاج عبدالوحاب سمرو صاحب جو ہیں وہ مدینے میں اس وقت پہنچ چکے ہیں اور ان شکایات جو حجاج کرام کو پیش آ رہی تھیں ان کا آزالہ کرنے کے لئے وہ وہاں پر آ چکے ہیں تو اسی طرح دیکھیں ان کا جو بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے اس کے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ سعودی حکام کی جو تعاون سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو حجاج کرام ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر یا خاص طور پر جو مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو وہاں پر ان کو لئے زیادہ سے زیادہ رہائش گائیں فرام کی جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے سعودیات کے فرام کی جا رہی ہیں ان کے تعاون سے اور اس کے علاوہ دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے کہ آزمین حج جو ہوں گے خاص طور پر جو پاکستانی ان کو زیادہ سے زیادہ قریبی علاقوں مکہ مکرمہ کے حرم پاک کے قریبی علاقوں کے اندر ان کو رہائش دی جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمرہ ظاہرین کی موجودگی کی وجہ سے ابھی تک کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں جب تک وہ رہیں گے مثلا 18 جون تک ہیں ان کے بعد وہ چلے جائیں گے تو یہ سارے مسائل بھی آہستہ آہستہ ہوں کہہ دیں گے حال کر لیں گے مدینہ منورہ کے اندر جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے خاص طور پر دیکھیں ان شکایات کو بھی نوٹس کیا ہے کہ کس طرح کے سب سے اہم جگہ جو ریاض الجنہ ہے جہاں پر کافی حجاج کرام کی شکایت تھی کہ ان کو نوافل کی ادائی کی صحیح انداز سے نہیں کی جاری اور اکثر جو لوگ وہاں سے جو پہلی فلائٹیں گئی تھیں وہ وہاں سے ستر فیصد حجاج کرام جو ہیں وہ نوافل کی ادائی کی نہیں کر سکے تھے تو اب لہذا انہوں نے وہاں پہنچ کر انہوں نے ان شکایات پر نوٹس لیا ہے اور اس کے لئے انہوں نے ایک اہم بات یہ بھی کہہ ہے کہ اگر کسی بھی حجی کو وہاں پر کوئی بھی مسئلہ در پیش آئے تو اپنی جو شکایات ہیں اور جس بیلڈنگ میں قیام پذیر ہیں رہائش اختیار کر رہے ہیں وہاں پر موجودہ جو معاونین ہوں گے جو عملہ ہیں ان سے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں تو انہوں نے معاونین کو بھی کافی جو ہے اس کے بارے میں بعض برس بھی کیا ہے کہ جو مسائل پیش ہوئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے حجاج کرام کو یہ بھی دیکھیں کہ نصیت کی ہے کہ آپ بلا ضرورت جو ہیں لفٹ کا استعمال بھی نہ کریں یعنی آتے جاتے نہ رہیں کیونکہ بہت زیادہ حجاج کرام راش بہت زیادہ ہو چکا ہے تو جس کی وجہ سے دیکھیں وہاں پر لفٹوں کے اندر بوجھ پڑ جاتا ہے تو کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو زیادہ تر دیکھیں وہ کہتے ہیں خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کھانے کے دوران جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر اپنے حجاج کرام کے اپنی ہی غلطیاں ہیں کیونکہ ان کے لئے الگ الگ جگہ مقرر کے لئے مردوں کے لئے الگ کر دی گئے عورتوں کے لئے الگ کر دی گئے لیکن وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جو میعہ بیوی گائے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں جو پردے کا انتظام کیا گیا ہے تو وہ پردے کا انتظام بھی صحیح انداز سے نہیں ہو سکتا دیس وجہ سے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں احتیاد برتے ہیں اور خاص طور پر لفٹوں میں جو ہے وہ زیادہ احتیاد برس ہیں اور وہاں پر آنے جانے میں جو ہے کم سے کم جو ہے آپ وہاں پر لفٹوں کا استعمال کریں اور ضرورت کے وقت ہی اپنے کمروں سے نکلیں جب آپ جب آتے جاتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں جو ریاض الجنہ کے اندر پہلے کہا گیا تھا کہ ایک نسک گروپ ہے جو ایپ ہے اور پھر اس کے ذریعے گروپوں کے ذریعے جو ہے پچاس پچاس کا گروپ بنایا جائے گا اس ایپ کے ذریعے ہر ایک اور یاد الجنہ میں وہاں پر جانے کی اجازت ہوگی لیکن اس کے بعد دیکھیں بعد میں کہا گیا کہ اب جو ہے اس پر نسک گروپ کا استعمال ضروری نہیں ہے اور پرمٹ کا استعمال بھی ضروری نہیں ہے تو اس لئے اب انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے جو جو آج کرام آئیں گے مدینہ پاک کے اندر تو وہاں پر جو معاونین ہوں گے وہ اپنے ملمان کے ساتھ مل کر جو ہے جو جتنے بھی پاکستانی آئیں گے تو وہاں پر ان کو لازمی بات ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر دو دو نوافل جو ہے ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی یعنی کچھ وقت جو ہے وہ وہاں پر گزار سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک بار ہر حاجی کو لازمی لے کر جائے یعنی جتنے بھی حجاج کرام پاکستان سے آئیں گے تو سب کو ایک بار جو ہے ریاض الجنہ کے اندر لازمی وہاں پر جا کر کیونکہ وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور اس پر جو ہے بہت بڑا سواب ملتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ پاک جب بھی جائیں تو ریاض الجنہ میں دو رکھن نفل بھی ادا کریں تو اس بار دیکھیں اب جو ہے عبدالوحاب سمرو صاحب نے سختی سے جو ہے عملے کو یہ تاقید کر دیا ہے کہ ہر حاجی کو جو ہے ریاض الجنہ کے اندر جانا دیا جائے اور ان کو کچھ وقت وہاں پر گزارنے دیا جائے اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور بھی شکایت جو تھی کہ لوگ اکثر کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے پہلی دفعہ حج پر جا رہے ہیں اور پھر دوبارہ ہمارا آنا ہوتا یا نہیں ہوتا تو ہم جو ہے اس مقدس مقامات جو مدینہ پاک کے اندر ہیں جو ہے ان کی بھی ہمیں زیارت نہیں ہوئی ہے تو اس کے لئے بھی انہوں نے دیکھیں دی جی ہا جرینجر نے سختی سے معاملین سے یہ جو ہے کہا ہے کہ آپ جو ہے تمام حجاج کرام کو باری باری یعنی ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے ان زیارات کی سیر کروائیں وہاں پر جائیں اور خاص پر دیکھیں کون سی ایسی زیارتیں وہاں مسجد قبا ہے مسجد بلال ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں وہاں پر ایک اہم پہاڑ اہد کا پہاڑ ہے جہاں پر دیکھیں جنگ اہد میں شہدہ کی قبرے بھی ہیں وہاں پر تو ایسی جگہوں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لازمی جانا ہے تو ان کو جو ہے وہاں پر لے جائے جائے گا اس کے علاوہ دیکھیں اہم ہدایات دی ہیں جو حجاج کرام اب دیکھیں یہاں پہنچ چکے ہیں یا ابھی جانے والے ہیں ان کے لئے بڑی اہم ہدایات بھی انہیں کہ ہر حاجی کو چاہیے کہ ان کا جو ایک نشانی ہوتی ہے ایک لاکٹ ہوتا ہے ایک کارڈ ہوتا ہے جو گلے میں ان کو لازمی ڈالنا ہوتا ہے تو وہ ہر حاجی لازمی جو ہے اس کو پابندی سے جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے بلڈنگ جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ لازمی لاکٹ کے ہے جو ہاں کارڈ ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں خاص طور پر انہوں نے ان مریضوں کے لئے کہا ہے کہ جو شوکر کے مریض ہیں یا الرجی کے مریض ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پر تو مریض کا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ شوکر کا مریض ہے تو اس کو باروقت جو ہیں وہاں پر جو عملہ ہوتا ہے اور جو وہاں پر جو سپائی ہوتے ہیں جو شکوٹی ہوتی ہے تو وہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کس چیز کا جو مریض ہے تو لہذا وہ اس کے اندر لاکٹ کے اندر اس کارڈ کے اندر اس کا لازمی احتیاط کریں لکھا ہونا لازمی چاہئے تو وہ کارڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر حاجی کو لازمی پہن کر جانا ہے اور الاجی والے مریض جو ہوں گے وہ بھی ان کو بھی تو اس بار دیکھیں مدینہ پاک کے اندر اب تک جو گئے جو فلائٹ کے ذریعے اکتیس ہزار آزمین حج پہنچ چکے ہیں اور ان میں سے کچھ جو ہے مکہ کے طرف بھی روانہ ہو گئے اور مکہ میں جب وہ پہنچے ہیں تو ان کو بڑا اچھے انداز ہے اب جو ہے وہ خوش آمدید کہا جا رہا ہے جو بھی وہاں پر اجاز کرام پہنچ رہے ہیں ان کے لئے دیکھیں پھولوں کے ہار بنایا جا رہے ہیں خوش آمدید کرنے کے لئے ان کے جو ہے خجوریں دی جا رہی ہیں آب زمزم کی بوتلیں دی جا رہی ہیں یعنی اچھے انداز سے ان کو خوش آمدید وہاں پر جو ہے کہا گیا ہے تو جو اب دیکھیں یہ حکومت پاکستان کو آخرکار وزارت حج کو ہوش آ گیا ہے تو جو ہم نے دیکھیں اس لئے آپ کو کہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبکرائب کر لیا کریں اور اپنے جو ہے جو بھی حالات درپیش ہوں تو آپ ان کو لازمی جو ہے بتا دیں تاکہ دیکھیں ہم آپ کی شکایات جو بھی ہوں گی وہ وزارت حج تک پہنچا سکتے ہیں تو بروقت ایکشن ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی کل ہی مختلف جو یوٹیوبرز نے یہ چیزیں جو حجاج کرام کی طرف سے جو مسائل پیش آ رہے تھے جو بتائیں تھی آپ دیکھیں ڈی جی حج رینجر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور مدینہ کے اندر خود جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور وہ نگرانی کر رہے ہیں تو اور معاونین جو عملہ جو تھا پہلے جس طریقے سے وہ سستی سے کام کر رہا تھا تو اب دیکھیں وہ اب جو ہے ان کے اندر دیکھیں اب بدلاؤ آ گیا ہے اب وہ اچھے انداز سے جو ہے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں تو حجاج کرام جو اب جائیں گے یا جانے والے ہیں جو پہنچ چکے ہیں تو سب کے لئے اچھی بات ہے کہ وہاں پر اب جو سہولیات ہیں جو پیش کی گئیں اللہ حافظ